تو اللہ دوستو کیسے امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو ہم یہ چیز جانیں گے کہ اگر پیسن پرو ایچ اپ لیکس سپلینڈر یہ سبی بائک کی گیر اگر فستا ہے یعنی کہ گیر جلدی نوٹل نہیں ہوتا ہے لگانے میں بہت زیادہ ہارڈ لگتا ہے ایک نمبر سے ڈائریکٹلی وہ تین نمبر لگ جاتا ہے تو اس طریقے سے پرابلم یہ بائک سیم کر رہی ہے تو چلیے یہاں پہ ہم یہ چیز جانیں گے کہ آخر اس پرابلم کو سالو کیسے کرنا ہے ابھی دیکھیں ہماری بائک گیر میں ہے اور یہاں سے میں کتنے بھی جور سے اس کی نوٹل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پر یہ نوٹل نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ ابھی بھی یعنی کہ یہ نوٹل نہیں ہوا ہے اور گیر جلدی لگتا بھی نہیں یہ دیکھیں نہ تو لگ رہا ہے اور نہ ہی نوٹل ہو رہا ہے اور کبھی لگتا بھی ہے تو بہت زیادہ ہارڈ لگتا ہے اور چار نمبر تین نمبر ایک بائک لگ جاتا ہے اور پھر اگر ہم کم کرتے گیر تو ایک بائک نوٹل ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے فینلی اگر ہماری بائک کے اندر پرابلم آتا ہے تو وہ کہاں سے آتا ہے چلی ہم جانتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے اسے صحیح کرنا ہے اور کتنا روپیہ اس میں خرچ ہو ہوتا ہے تو یہ چیز جاننا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس ہر ایک بائک ہوتا ہے اور ایسی پرابلم نوان پرابلم ہے کہ یہ ہر ایک بائک میں ایسی پرابلم آئی جاتی ہے تو چلی ہم یہاں سے کلچ کھولتے ہیں موسیقی 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 تو فینلی اسے صحیح کرنے کے لیے ہمیں کلچ پلیٹ ہوجنگ سمیت نکالنا ہوتا ہے تب ہی یہاں پہ ہم کلچ کی جو پرابلم ہوتا ہے وہاں تک پاستے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس کی جو پرابلم ہے گیر ڈاغ میں گیر ڈاغ میں کیا ریزن ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو ڈاغ ہے یہ اوپر چڑھ جاتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ اور یہاں سے جو سپٹو اگر ہے یہ سب بلکل فری ہے اور یہاں سے جب بھی ہم گیر لگاتے ہیں تو وہ گیر یعنی کام کرتا ہی نہیں ہے وہ اٹک جاتا ہے اور یہ جو گیر ڈاغ ہے دوستو یہ گیر ڈاغ اوپر چڑھنے کے قارن سے ایسی پرابلم آتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ کس طریقے سے لگ رہا ہے اس کلچ ہوجنگ میں بھی سٹ رہا ہے تو یہاں سے ہمیں پانچ نمبر کی الانکی لینا ہے اور اسے کھولنا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو اور یہ چیز کہاں پہ بیٹھتا ہے فٹنگ ہوتا ہے یہ چیز دکھاتا ہوں تو فائنلی اس طریقے سے پرابلم کو لے کے اس گیر ڈاغ کو آپ چینج کریں اگر آپ کے پاس گیر ڈاغ نہیں ہے تو اس گیر ڈاغ کو آپ تھوڑا ٹیڑھا کر کے اس پوزیسن پہ یعنی کی بیٹھا دیں یہ ہے گیر ڈاغ جسے ہم گیر لگانے میں یعنی کی پورا فرفیکٹ یہ کام کرتا ہے اور یہ ہمارے ہاتھ میں نیا ہے تو اس کی جو دوستو پرائج ہے قریب اسی روپیہ اس طریقے سے پرائج ہوتا ہے اور اسے لگانے کی چارج آپ جس طریقے سے لے سکتے ہیں چاہے ڈیڑھ سو ایک سو دو سو آپ کے وہاں پہ جیسا ریٹ ہے آپ اس حساب سے یعنی کی اس کی چارج لے سکتے ہیں اب یہاں پہ میں دکھاتا ہوں یہ سیٹنگ کہاں پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ کچھ ہی طریقے سے اس کی جو سپرینگ ہے وہ پہلے والا سپرینگ لگانا ہے اس میں سپرینگ نیا میں آتا نہیں ہے تو اسی سپرینگ کو ہمیں یہاں پہ سیٹ کرنا ہوتا ہے اسے یہاں پہ ہمیں سیٹنگ پہ بیٹھا آنا پہلے کیا تھا یہ اوپر تھا یہاں پہ یہاں پہ تھا پہلے اب یہاں پہ اسے سیٹ کرنا ہے یہ دیکھو اب یہاں سے دیکھیں گیئر اب بلکل فرفیکٹ لگ رہا ہے گیئر لگنے میں کچھ بھی سمسیاں نہیں یہاں پہ یہ چیز جو ہے اس کے اندر زیادہ پلین ہی ہونا چاہیے گیئر ڈاگ گیئر ساپ بلکل فری ہونا چاہیے میں گیئر لگا کے دیکھتا ہوں کس طریقے سے اب یہ کام کر رہا ہے اب دیکھیں گیئر بلکل کلیر لگ رہا ہے یہی چیز دوستو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر یہاں پہ چڑھنے لگتا ہے یہاں پہ داگ بھی دیکھیں آپ یہ داگ بھی آ گیا ہے تو یہ چیز ایکچولی ہمارا یہاں پہ چلنا چاہیے اس کھاچے میں پر یہ کیا ہوتا ہے کہ انگی جور سے گیئر پہ چوٹ مارنے کے بعد یا پیر کے جریعے سے اسی کے کارل سے یہ اوپر چڑھ جاتا ہے تو فینلی ہم نے اسے سیٹ اپ کر کے بلکل کپلیٹ کر دیا انجن والا ہر ایک چیز ڈال دیا ہے اور یہاں پہ اب دیکھیں آپ گیئر لگانے کی جو گیئر لیور ہے بلکل فرفیکٹ ایک نمبر اور یہ دو نمبر اور یہ تین نمبر اور یہ چار نمبر خٹا پٹ ایک ہی بار میں یہ لگ جاتا ہے یہ ایک ہو گیا ایک گیئر نوٹل کم کیا ہم نے یہ دوسرا نمبر پہ ہے اور یہ ایک نمبر پہ اب یہاں پہ نوٹل ہو گیا دیکھیں آپ بلکل فرفیکٹ جس طریقے سے کام کرنا چاہیے سے ہم اسی طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں فینلی کبھی بھی پرابلم آتا ہے اس طریقے سے آپ کام کریں حالاکہ ایسا نہیں کی فرہ فول انجن کھولے ایسی دکت حالاکہ ہماری گیئر ڈاگ سے ہی زیادہ تر آتی ہے تو ہمارا ویڈیو کیسا لگا جرور کمنٹ کریں لائک کریں اور ویڈیو چینل کو ایک بار جرور سسکرائب کریں شکریہ شکریہ